پرڈکشن آرڈر جاری ہونے پر علیم خان اور سلمان رفیقی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت چودری پرویز اللہی کی زیر سادارت ساتھوں اجلاس پی کے اہل آئی اور پنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ سمیت چار بلز کی منظوری کا امکان نیت کے الزمات بے بنیاد ہیں گرفتاری سے خوفزدہ نہیں عدالتی فورم پر سرخ روح ہوں گا علیم خان نے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے پر سپیکر کی کاوش پسر رہا آراکین اسمبلی کا تحافظ میری ذمہ داری ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سپیکر چرمبر میں علیم خان سے ڈاکٹر یاسمین راشد شیب صدیقی اور فیاض الحسن چوہن کی ملاقات نواز شریف جنہ ہسپتال میں چھے روز سے زیرے علاج ہیں آہات میں چہل قدمی کی وارڈ کی کھڑکیاں کھلوا کر باہر کا نظارہ کیا پانچ منٹ تک باہر کے نظارے سے لطفندوس ہوتے رہے نواز شریف کو گردوں سے زیادہ دل کا مسئلہ ہے انجیوگرافی پاکستان یا بیرونے ملک کرانے کا فیصلہ فیملی کرے گی ذاتی معالج کی گفتگو میٹرو بس کی سبسٹی قتم کر رہے ہیں سبائی وزیر حاشم جواب بخت کا یوٹرن میٹرو ٹرین جون جولائی میں پٹری پر آ جائے گی سبائی وزیر نے کچھ خبری سنا دی کہا منصوبے کی تقمیل کے لیے فرنس جاری کر دیئے میٹرو بس کو پرائیوٹ کرنے کا ارادہ نہیں احمد تشدد کیس احمد جنہ ہسپتال میں ذریعہ علاج جو سلوک احمد سے ہوا ویسا پولس اہلکاروں سے بھی کیا جائے تاکہ ان سے انسانیت جا کے متاثرہ بچے کی خالہ اور چچا عبدالحمید کی لاہور نیوز سے گفتگو بچے کو غریب اور مسکین سمجھ کر تشدد کیا پولس اہلکاروں نے مقمکہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا بھارتی ٹیمارٹر نہیں چاہیے اہلے لاہور نے ٹیمارٹر کا بائیکار کر دیا بھارتی ٹیمارٹر دو نمبر ہم کیوں خریدے شہری یک زبان انجمن آرتیاں سبزی منڈی بھی آوان کی ہم آواز بھارتی ٹیمارٹر پر اخترنے سے انکار بھارت ٹیمارٹر اپنے پاس رکھے پاکستانی ٹیمارٹر کی فصل تیار دس روز میں وافر مقدار میں ملیں گے مرکزی صدر انجمن آرتیاں ٹرک کے نیچے بلی بھی آ جائے تو الزام پر پاکستان پر آئے گا بھارت آبی دہشتگردی کر رہا ہے ہم ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے مل جھڑ کر رہنا ہوگا سبائے وزر اطلاق پیاس الحسن چوہان چیف سیکٹری نے حکومت دولی کرنے کے لیے ڈی جی آل جی کو حراسہ کر آیا ڈی جی آل جی کی ڈی جی آنٹی کرپشن کے خیلاف توہین آدالت کی درخواست پر معاونت کرنے والے افسران کو حراسہ کیا جا رہا ہے جسٹس اتمت سائی ڈی جی آنٹی کرپشن کاب ریٹائر ہو رہے ہیں جسٹس ایجاز الحسن ڈائر اس طفصہ 22 پروری کو ریٹائر ہوں گے چیف سیکٹری ڈی جی آنٹی کرپشن ہمارے پاس ہاتھ کھلوانے آئے تھے تاکہ دوسروں کے گلے دبا سکیں LDA اور بلدی اعظمہ کے کام کرنا شروع کر دیئے جسٹس ایجاز الحسن کریم ورکرز ویلفیر بورڈ کے 123 اساتذہ کی برطرفی کے خیلاف کیس جسٹس امیر بھٹی کا غلط بیانی کرنے پر چیئر پرسن ویلفیر بورڈ سارا اسلم پر اظہار برہمی کیوں نہ غلط بیانی پر آپ کو جیل بھیجوا دوں جسٹس امیر بھٹی کے ریمارکس مجھے 102 بخار ہے چیئر پرسن ویلفیر بورڈ یہ مسئلہ مجھے نہ بتائیں جررت کیسے ہوئی عدالت کو گمراہ کرنے کی عدالت کا مقالمہ سارا اسلم نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی